اسلام علیکم پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیر حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ دور دراز علاقوں میں برف باری سے پہلے آٹھا عدویات اور ضرورت زندگی کی اشیاء مہیا کی جائیں وزیر ولدیات راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے دورہ حویلی کے دوران محکمہ جات کو ہدایت کی کہ اختیارات رب کی دین ہیں ایک دن ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہے اب سران اور ماتحد ملازمین دفاتر میں سائلین سے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں حکومتی مشینری کا رویہ مثالی ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کے پاس آنے سے نہ ڈریں اگر ملازمین اپنا رویہ اور اخلاق بہتر رکھیں گے تو لوگوں کی شکایات کم ہوں گی انہوں نے کہا کہ برادری عظم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا ماضی میں یہاں برادری کے نام پر لوگوں اور ملازمین کا استحصال ہوتا رہا تمام لوگوں کے مسائل بلا تخصیص حل کر رہے ہیں حویلی گھوٹا میں حالیہ جاری شدہ منصوبہ جات کو جلد مکمل کر دیا جائے گا صدر ریاست بریستر سلطان محمود چوہدری کا سینئر صحافی پرویز شوکت کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار صدر آزاد جمہو کشمیر بریستر سلطان محمود چوہدری نے روزنامہ جنگ کے ممتاز صحافی پرویز شوکت کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے تازیتی بیغام میں ممتاز صحافی پرویز شوکت مرہوم کی صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صدر ریاست نے مرہوم کے درجات کی بلندی اور لوہکین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیر زرات سردار میر اکبر خان کا گریڈ سٹیشن باغ کا اچانک دورہ گریڈ سٹیشن میں مرمتی کے کام کا معاینہ کیا وزیر زرات نے گزشتہ دس روز سے زائد باغ میں بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گریڈ سٹیشن میں جاری مرمتی گریڈ سٹیشن کام کا معاینہ کیا اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی وزیر حکومت کو وابڈہ حکام نے بتایا کہ گریڈ سٹیشن پر نصف ٹرانسفارمر کم گنجائش دس اشارہ ایک تین کا نصف کیا گیا تھا جس کو اپگریڈ کر کے بیس اشارہ دو چھے نصف کیا جا رہا ہے اب نیا ٹرانسفارمر اپگریڈ ہونے کی وجہ سے پانچ شائے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی جو ایک دن کے اندر مکمل ہو جائے گا ڈیپٹی کمیشنر میرپور یاسر ریاض نے کہا ہے کہ زلہ میرپور میں یومیں یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر میرپور نے کہا کہ یومیں یکجہتی کے سلسلے میں منگلا اور دھان گھلی پل پر دونوں اطراف کے آوام ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بنائیں گے جس میں جملہ سیاسی و سماجی جماعتیں انجمن تاجران، چیمبر کامبرس، وکلا، کاؤنسلرز، ملازمین کی تنظیموں، صحافیوں، سیول سوسائٹی، طلبہ اور دیگر مقادب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے اور دنیا پر ثابت کریں گے کہ کشمیری اور پاکستانی ایک جانو کلب ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی یوم ایک جہتی کشمیر کے سلسلے میں پانچ فروری صبح کا آغاز مساجد میں دعایا تقریب سے ہوگا جبکہ منگلہ پل پر ٹھیک دس بجے یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب منقد ہوگی اس موقع پر سائرن بجائے جائیں گے اور ایک منٹ کی خاموشی کے بعد کشمیری اور پاکستانی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بنائیں گے یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر منگلہ پل پر شرگا پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی پرشم لہرائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر شہدری انوار الحق سینئر وزیر کرنل اٹائٹ وقار احمد نور چیف سیکیٹری داؤد محمد بڑیش کے حکامات پر بھمبر میں پانچ فروری یوم ایک جہتی کشمیر بھرپور جوشو خروش کے ساتھ منایا جائے گا وزیراعظم آزاد کشمیر شہدری انوار الحق سینئر وزیر کرنل اٹائٹ وقار احمد نور چیف سیکیٹری داؤد محمد بڑیش کے حکامات پر زلا بھمبر میں یوم ایک جہتی کشمیر تظامات کو ختمی شکل دے دی گئی یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر پنجام سرحدی باؤنڈری شڑیالہ باب کشمیر کے مقام گجرات انتظامیہ آوام کے ہمراہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر دس بجے سہرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی اور ٹرافک روک دی جائے گی زلا کے داخلی خارجی راستوں پر پاکستانیوں کشمیری پرچم جھنڈیاں لگانے قومی تقریبات کمیٹی کو متحرک ویڈیو کوریج ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا و دیگر زنائے بلاگ پر بھرپور کوریج ملازمین کی حاضری ویڈس ایپ گروپ بنانے سپورٹس کے خصوصی مقابلہ جات بلڈ ڈونیشن کیمپ ترانوں کی عملی مشکوں ڈی ایچ کیو ڈی ایچ او آفس میں بینرز خونتیاں تمام سرکاری عمرات پر پرچمبل دیا زلا کاؤنسل کی حدود میں پرچم کشائی جیل کے قیدیوں کو کھانا مساجد میں دعاوں مقبوضہ کشمیر کی ازادی ملی نغموں سیکیورٹی ٹرافک پلان سمیت دیگر تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی چوہدری حق نواز کی زیر صدارت پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کو شایان شان طریقے سے منانے اور عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اہم اجلاس منقض ہوا یوم یکجہتی کشمیر کے انتظامات کو شایان شان طریقے سے منانے اور اس قومی یوم کی تقریبات میں معاشرے کے تمام طبقات کی بھرپور شرکت یقینی بنانے کے سلسلے میں کوٹلی میں ڈیپٹی کمیشنر چوہدری حق نواز کی زیر صدارت اجلاس کے شرکہ نے پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کو بھرپور انداز سے منانے کے عظم کو دہراتے ہوئے پانچ فروری کو مزید بہتر انداز سے منانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز بھی پیش کی شرکہ اجلاس نے یوم یکجہتی کے موقع پر شہر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے عظم کا آدھا کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کو مرانے کے لیے ہر مقدبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شہری پورازم ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کو جو شو جذبے کے ساتھ مرانے کے حوالے سے پورازم بھی ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستان کے جبر سے ڈریں گے نہیں اور وہ آزادی کی منزل لے کر ہی دم لیں گے اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اسسسنٹ کمیشنر سماہنی کی زیر صدارت اجلاس میں پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے جانی انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی ہے اسسسنٹ کمیشنر سماہنی کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکمہ جانت کے افسران سکولز بکلا میڈیا تاجران کے نمائندے شریک ہوئے اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر نے کہا کہ پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منقدر ریلی کو پرحجوم اور تاریخ ساز بنانے کے لیے شعور اور آگاہی مہم تیز کرنے کی ضرورت ہے طلبہ طالبات کو بھی ریلی میں شریک کیا جائیں تاجران اور سیبل سوسائٹی بلدیادی نمائندگان کو بھی متحرک کیا جائے تاکہ سماحنی میں بننے والی انسانی زنجیر تاریخ ساز ثابت ہو سکے شرکا اجلاس نے پانچ فروری کو یکجہتی کشمیر ریلی میں بھرپور شرکت کرنے کا عظم کیا اور کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے دی گئی ہر کال پر لب بیک کہیں گے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری مزید 183 فلسطینی شہید ہو گئے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں بین الاقوامی میڈیا نے کہا کہ النصریات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی آیاد الرواخ سمیت کم از کم گیارہ فلسطینی شہید ہو گئے ریپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے فلسطین میں شہادتوں کی تعداد 183 سے تجاوز کر گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق خان یونس میں الکسہ یونیورسٹی، النصر، العامل اور الخیبر اسپتالوں کے قریب اسرائیل کی دہشتگت فورسز اور حماس کے جنگجو کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری اور فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے بے گناہ سیویلین کی شہادتیں ہو رہی ہیں ادھر اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی خلاف ورزی پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے اب موسم کے حوالے سے جان لیتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم عبر آلود جبکہ پہاڑوں پر بارش اور برف باری کا امکان بھی موجود ہے محکمہ موسمیات کے جاری علامیہ کے مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم عبر آلود رہے گا جبکہ کہیں کہیں بارش اور برف باری کے امکانات بھی موجود ہیں محکمہ موسمیات نے خبرتار کیا کہ آنے والے دنوں میں بارشوں کے باعث سردی کی شدت میں اضافے کے امکانات بھی موجود ہیں پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیکے بان